اس لیے جو مو سے نکلتی ہے نا بات خاص کر معالج کی یا محبر کی وہ پوری ہوتی ہے اس لیے یہ جو question کیا جاتا ہے نا ہم نے بتاو جی کس نے کیا ہے کون ہے اور کیا ہوا ہے یہ شیطان برگلاتا ہے پوچھو اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ نائنٹین نائن پرسنٹ زیلو نہیں جانتے کہ کیا ہوگا ویسٹ ہوتی زیادہ زیادہ کہے گا اس پر جادو ہو گیا ہے کس نے کیا ہے کس قریبی نے کیا ہے ہاں جی قریبی نے کیا جی ٹھیک ہے جی اب قریبی میں بہت سارے ہوتے ہیں گھروں میں پتا ہے میرے بھائی ہیں مجھ سے کندق کھاتے ہیں میرے کلاں ہیں آتا نا کچھ ایسے ہوتی ہیں جو خبیص ذہن پڑھتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پونچے ہوئے پیر ہیں بڑے پونچے ہوئے وہ شیطانیت ہوتی ہے ذہن کو پڑھنا شیطانیت ہے راز رکھنا راز رکھنا یہ دیکھیں کتنی ہماری بدبختی ہے ہم بڑے بڑے فلسفر بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی ہمارے پاس ڈگری ہیں مجھے کوئی مائی کا لال بتائے کہ کیا قرآن میں یا حدیث میں یوسف علیہ السلام کا تو نام ہے ذلیخہ کا نام ہے نہیں ہے اپنی طرف سے بنایا ہویا ہے ساری دنیا کہتی یوسف ذلیخہ کا قصہ کہاں جی اس نے اس کے اور کوئی راد نام بھی اسی کے راد میں رکھا میرے رب نے کہاں جی اس کا نام بھی نہیں رکھا چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال قرآن و دیر سے نکال کے بتائے کہ ذلیخہ کا قصہ وہ ذلیخہ کی نام تھا اس حورت کا عزیزِ مصر کی بیوی کا ذلیخہ نہیں ہے ازرائیل کوئی فرشتہ نہیں ہم نے ازرائیل بنایا ہوئے ہیں اس کا نام ہے ملک الموت موت کا فرشتہ کہتے ہیں کوئی قرآن و دیس میں نہیں ہے نام کرو نا سٹڈی تمہیں یہ دھوکے بعد انہوں یہ ایسے ایسے دھوکوں میں ڈالا ہوئے ہیں کہ تم اس کو جو بات جو رسومات ہیں ہم نے ان کو ایسا سمجھ لیا جیسے یہ اسلام ہے اسلام تو مکمل ہوا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد کی باتیں اسلام نہیں ہیں یہ یاد رکھنا اسلام مکمل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا ہے؟ آج کے دن اَلْيُمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِينَا بگری جاری ہوگی مور لگ گی ٹھاک کیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہوگی بعد میں تاریخ شروع ہوتی ہے ہم نے تاریخ اور اسلام کو مکس کیا ہوگا ہے سو سو سال دو دو سو سال کے واقعات ہم نے اس کو اسلام بنا کر اپنی نسل میں بتا دیا نہیں ایسا صحابی کی بات کب اسلام بنتی ہے جب اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ آ جاتی ہے اس کا کول ہے فیل ہے ہمیں اگر وہ قرآن حدیث سے بات نہیں ٹکراتی تو وہ اسلام کی ہے لیکن نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو پر پبندی نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے جو جانتے ہیں اس بات کو حج تین قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حج تمتو ایک ہوتا ہے حج کران ٹھیک ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ حج کوئی صرف آتے ہیں اور ہاں نکابہ کا تواف ہوتا ہے تو حج تمتو ہو جاتا تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ہاں جی اب انہوں نے حج تمتو پر پبندیل کا حج تمتو نبی سلسل نے کیا ہے اور بڑا مشکل حج جائے حج تمتو اگر فرض ہو جاتا تو لگ پتا جاتا اجمیوں کو حج تمتو کے لئے اتنی سکتی ہے کہ اپنا جانور آپ کو اپنی جہاں مقام ہے وہاں سے آپ کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے اور جتنے دن آپ احرام میں رہیں گے جب تک حاج نہیں ہوتا حج قرآن ہم کرتے ہیں نا ہم حج قرآن کرتے ہیں مکہ والوں کے لئے بھی آج کا اور طریقہ ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا حج قرآن کیا اور ہمیں حج تمتو پر اللہ مجھے معاف کرے نبی سلسل نے حج قرآن کیا اور ہم نے حج تمتو کرتے ہیں حضرت عمر حج تمتو پر پبندی لگائی اب حج کا موسم آتا ہے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ ہیں کہ یار اگر میں حج تمتو پر پبندی لگا دوں تو لوگ پھر آتے رہیں عمرہ کرتے رہیں یہاں اللہ کا گھر عباد رہے پیچھے کیا تھا اچھی سوئی تھی نا تو حضرت عمر حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر اب وہ مدینہ سے حج کے لیے احرام بانتے ہیں شام سے ایک وفت آیا ہوا ہے علماء کا ان کے ساتھ اب وہ حج کی تیاری کے لیے جو مکات ہے جہاں مدینہ سے ہم مکہ آتے ہیں جو مکات ہے ہاں جی بیرے علی جو ہے وہاں پر وہ جب احرام بانتے ہیں اونچی عباد میں کہتے ہیں کہ میں حج تمتوں کے احرام کی نیت کرنا ہوں اب وہ جو علماء ہیں وہ کہنے لگے عمر کے بیٹے تیرے باپ نے تو اس پر پبندی لگا رکھی ہے انہوں نے بولا دین میرے باپ کا نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتوں پر پبندی لگائی ہے میں حج تمتوں پر لگا ہوں اسلام اس کو کہتے ہیں کیا حضرت عمر رضی طرح نے اس کو مار دیا تھا رجوع کر لیا تھا فرمایا میں تین موقع پر تین جو تاظیرات میں نے نافذ کی پھر جب اس پر رجوع کیا میں پوری زندگی پشتاتا رہا تین کیا تھے ایک حج تمتوں پر بندی لگائی جب سمجھائی تو تعدی نوحہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دورے مارنے کا حکم دیا یہ بھی آرڈینس دیکھیں نا وہ فارہ علم اللہ کے پاس یہ میری اور آپ کے لیے بتانا کہ ایک انسان ہونے کے ناتے سبحان اللہ پاک صرف اللہ کی ذات ہے اید انسان کچھ نہ کچھ اس سے کمی کتائی ہو سکتی ہے لیکن اصلاح بھی کرنے والی اللہ کی ذات ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھاتے ہیں دو رکھتے ہیں پڑھا کر آپ نے اسلام پھیڑ دی اب صحابہ بھی یہ قیامت تک کیلئے رہنمائیہ ہماری کیونکہ اس میں سبق ہے میرے قیامت تک کیلئے میری رہنمائیہ ہے بھولتے نہیں ہم نمازوں میں ہمارا نام ہی کیا رکھا ہے انسان انسان کیسے بنتا ہے نسیان سے بھولنے والا آدم بھولے ہیں نا وہ بھولے ہیں اس وجہ سے تو ہمارا رگڑا چڑھا ہے نا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی ہیں ذل جدین اس کو آپ پیار سے کہا کرتے تھے لمبے ہاتھوں والا نا پیار سے اس کو آپ چھیڑا کرتے تھے وہ لمبے ہاتھوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار اس سے بھی کہتے تھے کرتے سارے صحابہ سے تھے ہوتا نا کسی سے کوئی دل لگی ہوتی ہے اس نے درہا ہمت کی اس نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تقصیص ہوئی ہے تو نا میں نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا دو رکھتے پڑھائیں آپ نے فرمایا دو اچھا آؤ جا کر پھر آپ نے دو رکھتے اور پڑھائیں یہ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی مل گی ہاں اب دو رکھتے پڑھائیں آپ میں سے بھی کوئی بھول جائے میں بھول جاؤں جماعت میں کہاں آپ کے بعد حجت آگی نا دلیل آگی نا ہاں جی تو ٹھیک ہے اب حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تین چیزوں پر بہت پشت آیا ساری زندگی پشت آتا ہے ایک ایک وقت میں تین طلاقوں گا جو انہوں نے حکم دیا یعنی کہ اس دور میں زیادہ طلاقیں ہونا شروع ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ایک مجلس میں تین بار رکھے گا وہ طلاق ہو جائے گی جبکہ ایسا پران عدیس میں نہیں ہے لیکن آج تک وہی رائد ہم نے کیا وہ منسوخ کر گئے اس کے پیتھے بھی وجہ تھی کوئی ایسا کام اگر کسی وجہ سے بھی کیا جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت نہیں ہے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ اس کی جو حقیقت ہے وہ فرما دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جیسے امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ صحابی ہیں آپ یقین جانے ہیں سبحان اللہ کے نبی سے فرمایا جنت تین لوگوں سے اللہ سے سوال کرتی ہے تین لوگوں کا رو دانا کہ اے اللہ مجھے علی دے دے رضی اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھ کو وہ انساری کیا نام تھا اس کا فارسی سلمان فارسی دے اے اللہ مجھے امار بن جاسر دے دے امار بن جاسر وہ ہستی ہیں کہ جن کے خاندان نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی ماں بہنِ قربان کی ان کی ماں کو دو منٹوں سے باندھ کے بیچ میں سے دو اچھیر دیا گیا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑتی نہیں یہ وہ صحابی ہیں میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ ان کی قدر کی حیثیت دیکھو جنگ کا دور ہے خالد بن ولید سپا سلار ہیں امار بن جاسر کو پکڑ کے لاتے ہیں عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس اے عمر اے امیر المومنین اس کو سزا دیں یہ دیکھیں اس نے کیا کیا کتنی بڑی ٹیکنیکلی گلتی کی ہے ایک کافر سردار مسلمان ہوا تھوڑی دیر بھی ہے اس نے کیا کیا اس کو اسلہ خانے کا نگران بنا دیا پتہ نہیں وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا جی تو اس بغیر پر کی اس کو اسلے کا نگران بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نیچے سر پھینک لیا دو تین بار کہا تو آپ نے فرمایا اے خالد مجھ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن جاسر کو کبھی ڈانٹنا نہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈانٹے تو میں کونوں اس کو ڈانٹنے والا آج آج ٹھیک آج موسیقی